بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی حق حیدر آل فرینڈ آل ویورز آل سسکرائبر امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی شروع تو ویلوگ ہے جی سیالکوٹو کھاریاں موٹر وے پہ اور جس لوکیشن سے محال لائنو یہ لکھن والا ہے جلال پر انٹرچینج ہے ادھر سے محال لائنو اور سیالکوٹو کھاریاں موٹر وے کی جناب بریکنگ نیوز ہے آج بہت بڑی نیوز ہے آپ کو دینے جا رہا ہوں ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا ویڈیو اس کو پورا واج کیجئے گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ سیالکوٹو کھاریاں موٹر وے کو کدر سے چینج کر رہے ہیں جس میں نبے فیصد جو کہ چانس ہے سیالکوٹو کھاریاں موٹر وے جو کہ چینج ہو جائے گی صاحب سے پہلی بات آپ کو بتاتا چلوں کہاں سے لے کر کہاں تاک انہوں نے سیالکوٹو کھاریاں موٹر وے کو چینج کرنا ہے نیشنل ہائی وے والے ہیں جو انہوں نے ایک نیا سروے کی ہے لکھنوال سے لے کے تو دریائے چناب تک اس میں فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے لئے کیا فائدہ ہے اور ان کے لئے کیا فائدہ ہے اب کچھ کام اس طرح کا ہونے جا رہا ہے لکھنوال سے لے کے دریائے چناب تک دونوں فریقوں کو فائدہ ہے پبلک کو بھی اور جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے جو انویسمنٹ کرتی ہے موٹر وے کی اوپر اس کو بھی تقریباً بارہ چودہ رب روپے مالیت کا جو کہ فائدہ ہونے والا ہے ہمیں بھی اور ان کو بھی تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ انہوں نے بریج بنانا نہ تھا سیالکورٹ اکھار یا موٹر وے کا دریائے چناب کی اوپر وہ تقریباً بریج بار رہا تھا بارہ کلومیٹر ہمارے گاؤں کے بلکل سامنے سیالکورٹ سے لے کے تو جلالپور جٹان لکھنوال انٹرچین ہی تھا کہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں وہ سفر تھا جتنا بھی تھا جی اس میں چھے کلومیٹر کی کمیہ آ رہی ہے اور یہ جو موٹر وے کا نیا نیشنل ہائیوے والوں نے سروے کیا ہے تو میرے کچھ دوست تھے بزرگ تھے ان صاحب کی مجھے کالز آئی ہیں ڈرون وغیرہ بھی اڑھائے گئے ہیں سروے کے لیے تو اب انہوں نے جو سروے ہے وہ لے گئے ہیں جی اشباز پور جو بریج ہے اس کے اوپر جو پہلے بریج بننا تھا وہ بننا تھا جی تقریباً بارہ کلومیٹر اب جو بریج بنے گا وہ بنے گا ڈیٹھ سے دو کلومیٹر تو ادھر سے بھی کافی زیادہ بچت ہو جاتی ہے کہ اگر بریج بارہ سے تیرہ کلومیٹر بنتا تو اس کے اوپر کافی زیادہ ہرچہ آنا تھا تو اب بریج بنے جا رہا ہے جی تقریباً دو سے تین کلومیٹر اس کے اوپر ہرچہ بھی کام آئے گا اور یہ جو پہلے والی موٹر وے تھی اس کے اوپر جو انہوں نے فلائی آور بنانے تھے تقریباً تین سے چار روڈ تھے اور جن کو انہوں نے کراس کرنا تھا ایک دو برساتی نالہ تھا اس کو انہوں نے کراس کرنا تھا اس کے اوپر بھی ان کو بریج بنانے پڑنے تھے جو برساتی نالے تھے اور اگر یہ موٹر وے شبازپور سے اوپر پنیار والی سائٹ پہ جو سروے ہوئے اگر اس سائٹ پہ یہ موٹر وے چلی آتی ہے تو یہ اب کن کن گاؤں کے بیچ میں سے گزرے گی مرزائی چاک اور ماری وڈیچاں کے یہ سنٹر میں سے گزرے گی یہ موٹر وے ادھر سے لے کے جس جگہ سے میں کھڑا ہوں تو پہلے والی جو لے کے تو لکھنوال اینڈ جلالپور انٹرچینج سے بولا جاتا ہے جہاں تک اور اب جو موٹر وے بنے جا رہی ہے اس میں دریائے چناب سے لے کے تو جہاں تک ٹوٹل ایک روڈ ہے جس کی اوپر انہوں نے فلائی آور بنانا ہے اور ایک بریج ہے پہلے والے سروے میں دو بریج تھے اور تین سے چار فلائی آور تھے اس میں ایک ہی بریج ہے اور ایک ہی فلائی آور ہے یہ بھی فائدہ ہو گیا اور چھے کلو میٹر کی کمیہ آگی سیالکوٹو کھاریاں موٹر وے میں اور اس کے بعد جو کہ بریج جنہوں نے بنانا تھا بارہ کلو میٹر وہ بریج جاب بنے گا دو سے ڈائیس سے تین کلو میٹر جی تو یہ سب سے بڑی خبر ہے اور اس میں جو چانسز ہیں وہ ہیں جی تقریباً نبے پرسینٹ موٹر وے جلالپور انٹرچینج سے چینج ہوگے تو جار یہ دریائے چناب تک جی تو مجھے مید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو انہوں نے سروے کیا یہ پاس ہو جائے کیونکہ اس میں دس بارہ روپے مالیت جو کہ لاغت ہے یہ کام آئے گی انشاءاللہ ایک بھائی کہہ رہے تھے سید انٹرچینج سید انٹرچینج والی جگہ بھائی جن پتہ کون سی ہے جس جگہ پہ میں نے روڈ کی اوپر گاڑی کھڑی کار کے ویڈیوز بنائی تھی اور سامنے ایک دربار تھا جی تو وہ جو دربار تھا وہ جو جرنل صاحب ہیں جی جرنل نواز صاحب جی ان کے ہاندان کے ہیں پتہ نہیں ان کے دادے ہیں یا ان کے والا صاحب ہیں ان کے ہی کو وہ دربار ہیں جی جن کا وہ دربار ہے وہ مزار ہے جی تو وہ جو جگہ ہے وہ سید انٹرچینج ہے جی تو جو بھائی بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اس ویڈیوز میں وہ دربار جو کہ وہ دکھایا ہوا ہے اور میں نے بتایا بھی ہوا ہے تو وہ جو دربار ہے وہ دولتا نگر اور جو پیروشاہ والا انٹرچینج ہے اس کے سنٹر میں آتا ہے میں نے یہی آپ سے بات کی تھی کہ یا تو دولتانگر والا انٹرچینج پیچھے آئے گا یا پھر پیروشاہ والا انٹرچینج جو کہ آگے جائے گا یہی بات کی تھی اور ایک بات اور تھی اس موٹروے میں دریائی چناب سے لے کے تو ادھر جلال پر جٹا انٹرچینج تک کیونکہ اس میں کافی زیادہ گار بھی آ رہے تھے تقریباً بیس سے پچیس تک وہ بھی بات جائیں گے اور اب جو سروے ہوئے ہیں اس میں کوئی گار بھی نہیں آ رہا اور ایک دو صرف ڈیرہ آ رہا جی تو مزید جناب انشاءاللہ تعالی جب بھی اس کے پلر لگے وہ بھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا مگر یہ والی جو ویڈیو وہ سو پرسینٹ موٹروے جو کہ دریائی چناب سے انہوں نے چینج کر دی ہے تو انشاءاللہ تعالی جب سروے ہوا تو وہ بھی آپ کے ساتھ ویڈیوز پوری سروے کی بھی شیئر کر دوں گا جی تو انشاءاللہ تعالی جتنے بھی بھائی مجھے سپورٹ کار رہے ہیں بتا رہے ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ نیشنل ہائیوے والوں نے ڈرون بھی اڑھائے ہیں اور سروے بھی ہوا جی تو مجھے امید ہے جی کہ اسلام آباد والے جو بھائی ہیں وہ مجھے انفرمیشن دیتے رہیں گے جی ان کا بھی بہت بہت شکریہ جی تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ جو آگے وان ٹو تری خاری ہے اگلے منتھ کی اس کے مکمل جو کے پلر وہ لگ جائیں گے جی انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی ختم مجھے دیجئے گا اجازت اللہ تعالی آپ کو آپ کی فیملی کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیف فرمائے میں آپ کا دوست آپ کا پائیس سید اسمین آپس نیکس ویڈیو آنے تک زیادہ اپنا حیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی نیکس ویڈیو ملتے ہیں جی کسی نیکس ویڈیو آنے تک زیادہ